السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ خواب میں سامب دیکھنا کیسا ہے اس کی تعویر کیا ہے یعنی بعض مرتبہ اگر کوئی شخص خواب دیکھتا ہے خواب میں سامب نظر آیا تو بہت پریشان ہوتا ہے اس کی تعویر ادھر ادھر پوچھتا پھرتا ہے تو سب سے پہلی بات دیکھ دیئے آدھ رکھو کہ خواب کی تعویر ہر ایک نہیں بتا سکتا ہے اور اپنے خواب کو ہر ایک کے سامنے شیر بھی مت کرو جو علماء جاننے والے ہیں صرف انہی سے پوچھو آج چند خواب کی تعویر جو علامہ ابن شیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں لکھی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت ابن شیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں سامب بدخواہ اور پوشیدہ دشمن ہے اور اگر دیکھیں کہ اس کے گھر میں سامب ہے تو گھرے لو دشمن پر دلیل ہے یعنی گھر میں کوئی دشمن ہے گھرے لو خاندان میں کوئی دشمن ہے اور اگر جنگل میں دیکھیں تو بیگانہ دشمن پر دلیل ہے اور اگر دیکھیں کہ اس نے سامب سے لڑائی کی ہے تو دلیل ہے کہ دشمن سے جھگڑا کرے گا اور اگر دیکھیں کہ سامب اس پر غالب آ گیا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن پر فتح نہ پائے گا یعنی فتح نہیں پاسکتا ہے اور اگر دیکھے کہ ساپ نے اس کو کاٹا ہے دیکھنے والے کو دیکھا کہ ساپ نے اس کو کاٹ لیا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن کو مغلوب کرے گا اور اگر اس نے خواب میں ساپ کا گوشت کھایا دیکھا اپنے آپ کو تو دلیل ہے کہ اسی قدر دشمن کا مال کھائے گا اور خیر اور خوشی دیکھے گا اور دیکھے کہ اس نے ساپ کے دو ٹکڑے کر دیئے ہیں دلیل ہے کہ دشمن سے انصاف حاصل کرے گا اور اگر دیکھے کہ ساپ نے اس کے ساتھ مہربانی سے بات کی ہے تو اس کے در پیش عجیب کام ہوگا کہ اسے شادی اور خوشی دیکھے گا اور اگر دیکھے کہ ساپ نے اس کے ساتھ تیزی سے بات کی ہے دلیل ہے کہ دشمن اس پر فتح پائے گا اور اگر قوم میں دیکھے کہ مرا ہوا ساپ نظر آیا خواب میں کہ حق تعالی شانوں اسے شر اور آفت سے دور رکھیں گے اور اس کی تغلیف نہ ہوگی اور اگر دیکھے کہ ساپ اس کا تابدار ہے تو دلیل ہے کہ مرتبہ اور بزرگی پائے گا اور اگر دیکھے کہ ساپ سے بھاگا ہے اور اس کو پکڑ نہیں سکتا ہے تو دشمن کے زوف یعنی کمزور ہونے کی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ ساپ سبز ہے تو دلیل ہے کہ دشمن دیندار اور اماندار ہوگا اور اگر دیکھے کہ دوسرے ساپوں کے علاوہ سیاہ ساپ کو دیکھے تو لشکر پر دلیل ہے اور اگر ساپ زرد ہے تو بیمار سورت دشمن پر دلیل ہے اور اگر سرخ دیکھے تو معاشرہ اور عائش پسند دشمن پر دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ ساپ کے بہت سے پاؤں ہیں تو دلیل اس کا کہ دشمن قوی طاقت ور ہوگا بارالی چند اور اس کے علاوہ بہت ساری خواب کی تعبیر اللہ میں ابن شیری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے لیکن یہ تعبیر میں نے بتا دیا یہ ہے لیکن خواب کی تعبیر جب بتائی جاتی ہے تو اس کا وقت بھی پوچھا جاتا ہے دن میں دیکھئے کہ رات میں دیکھئے ایک بات عمر بھی دیکھی جاتی ہے کہ عمر کیا ہے حیثیت کیا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے اس کے بعد میں خواب کی تعبیر بتائی جاتی ہے لہٰذا جب خواب کوئی نظر آئے میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جب خواب کوئی نظر آئے تو کسی معتبر بڑے علماء کرام سے اس کے بارے میں ان کے سامنے تذکرہ کرنا عام لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ